اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وہل بیتہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا الطباعة وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اشتنابا یہ ہماری سیریز چل رہی ہے جو پاکستان میں ٹرانس جنڈر ایکٹ دوہزار اٹھارہ پاس ہوا یہ قانون ہے یہ اصول وضع ہو گئے ہیں اور یہ رولز بن گئے ہیں ایکٹ پاس ہو گیا ہے اور دوہزار اٹھارہ سے پاس ہوا ہوا ہے یہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا یہ اب آگے واضح ہو رہا ہے کہ کیسے ہماری دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ شریعت کے ساتھ مذہب کے ساتھ ہماری آئیلی زندگی کے ساتھ گھریلو زندگی کے ساتھ شادی بیعہ وراست کے معاملات کے ساتھ اتنا بڑا اور گھنونہ کھیل کھیلا گیا ہے اور دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں ہماری اخلاقی اسلامی مذہبی شرعی قدروں کی اس کے تین پارٹ ابھی تک آپ دیکھ چکے ہیں یہ اس قدر تفصیل کا متقاضی ہے کہ اس کے اوپر کئی پارٹس کیے جائیں پھر بھی بات مکمل نہیں ہوگی لیکن بہرحال ہم قدرے نہ ہی بہت مختصر کر رہے ہیں نہ ہی انتہائی تفصیل میں جا رہے ہیں ہم ایک درمیانی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہے ہیں تاکہ ہر بندے کو بات سمجھ میں آ جائے ہم اس کے تین اپیسوڈز میں تین چپٹر ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم فورتھ چپٹر کو ڈسکس کریں گے پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ ایکٹ جو ہے یہ جو خواجہ سراہیں ان کے لیے ہے ہی نہیں یہ ایکٹ یہ جو ایکٹ ہے یہ دراصل ہے ٹرانس جنڈرز کے لیے اور ٹرانس جنڈر وہ ہوتا ہے کوئی بھی مرد یا عورت جو اپنی جنس تبدیل کروانا چاہے یا کروا لے وہ ٹرانس جنڈر ہوتا ہے یعنی کہ ایک ہم جنس پرستی کا رستہ کھول دیا گیا ہے اور یہ آپ کو بتایا تھا پارٹ ون میں کہ جو ایون چھوٹے بچے ہیں جن کا بھی شناختی کار نہیں بنا وہ بھی جا کر بے فارم میں اپنا جنس تبدیل کروا سکتے ہیں بغیر والدین کی اجازت اور انوالمنٹ کے اور اگر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ پارٹ ٹو میں کہ اگر آپ اپنے بچے کو سمجھائیں گے یا روکیں گے تو وہ ہریسمنٹ میں آئے گا اور قانون آپ کے خلاف ماں باپ کے خلاف ایکشن لے گا پھر تعلیمی اداروں میں یہ ایسے لوگ آ سکتے ہیں کہ جو اپنا جو جنس ہے عورت لکھوا کر آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ آپ کی بچیوں کے ساتھ میری آپ کی بچیوں کے ساتھ وہ ساتھ بینچ پر بیٹھے جو مرضی کرتا پھر ہوسٹل میں ایک کمرے میں رہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا ہوسٹل وارڈن نہیں روک سکتا اس کو ڈپارٹمنٹ ہیڈ نہیں روک سکتا یونیورسٹی یا کالیز کا انچارج نہیں روک سکتا اس کو تعلیمی ادارے کا ہیڈ نہیں روک سکتا اس کو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں روک سکتا اس کو ایڈوکیشن منسٹر نہیں روک سکتا اگر کوئی روکے گا تو قانون اس کے خلاف جائے گا نہ کہ اس ایسی گھنونی حرکت کرنے والے کے خلاف ایون آپ کی بچی اگر کسی ہاؤسٹل میں رہ رہی ہے اس میں دو بیڈز ہیں تو دوسرے بیڈ پر آ کر وہ اپنا ایک مرد اپنی جنس تبدیل کروا کر وہ آ کر اگر اسی کے کمرے میں دن رات وہ ایسا ایسا گھٹیا شخص رہ سکتا ہے اور اگر آپ کی بچی کمپلین کرے گی تو آپ کی بچی کے خلاف ایکشن ہوگا نہ کہ اس بندے کے خلاف پھر ہم نے پارٹ تھری میں بتایا تھا کہ کس طرح سے سیم سیکس میریجز اس کے ذریعے سے انہوں نے الاؤ کر دی ہیں اور اب لڑکی لڑکی سے اور لڑکا لڑکے سے شادی کر کے تمام تر آئیلی جو قوانین ہیں ان کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا آج پارٹ فور ہے اور ہم اس کا چپٹر فور ون بائی ون پڑھنا شروع کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کی ابلیگیشنز ہے گورنمنٹ کو باؤنڈ کیا گیا ہے حکومت کو اور حکومتی اداروں کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو مرد ہو کر عورت بنے ہوئے ہیں اور عورت ہو کر مرد بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے سہولت دینی ہے کیا سہولت دینی ہے اسٹیبلش پروٹیکشن سینٹرز انڈ سیف ہاؤسز تو انشور در ریسکیو پروٹیکشن اور ریہیبیلیٹیشن آف ٹرانس جنڈر پرسنز ان ایڈیشن ٹو پروائیڈنگ آگے بعد میں آتے ہیں کہ یہ سیف ہاؤسز بنائے جائیں گے پروٹیکشن سینٹرز بنائے جائیں گے جیسے آپ کا اید ہی بناوا ہے جیسے آپ کا ریسکیو ون ون ٹو ٹو بناوا ہے جیسے آپ کا ویمن سینٹرز بنے ہوئے ہیں جیسے آپ کے دارالامان بنے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ جو گے اور لیسبین لوگ ہیں جو اپنی جنس تبدیل کروا کر آپ کے معاشرے میں گھناؤنے اقدامات کرتے ہیں ان کو اگر وہ بے فارم پر اس نے بچے نے لکھوا لیا ہے اور وہ آپ کی کمپلین کرتا ہے جا کر تو اس کو پروٹیکشن سینٹر میں رکھا جائے گا ماں باپ سے بچہ چھین لیا جائے گا اور ماں باپ دھوائیاں دیتے رہیں روتے رہیں قانونن ماں باپ کو اپنے بچے پر کوئی حق نہیں رہے گا کیونکہ وہ ابیوز کا کیس کر دے گا ہرائسمنٹ کا کیس کر دے گا اور قانون اس ابیوزڈ سو کالڈ ابیوزڈ بچے یا بچی کو سہولت دے گا اور ان پروٹیکشن سینٹرز میں کیا ہوگا کیونکہ وہ ٹرانس جنڈرز ہوں گے سب تو اس وہ جو سیف ہاؤسز ہوں گے وہ پروٹیکشن سینٹرز ہوں گے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دارالامان خواتین کے لیے ہوتے ہیں اور جو بڑوں کے لیے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا وہ پروٹیکشن سینٹر اور سیف ہاؤسز ٹرانس جنڈرز کے لیے ہوں گے جس میں لڑکیاں اور لڑکے جیسے چاہیں رہیں کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی کمرے میں سوئیں وہ کہے مرد نے مرد عورت لکھوایا ہوئے اور عورت نے عورت بھی لکھوایا ہوئے اب وہ سیف سینٹرز میں ہیں تو اب مرد جا کر غیر عورت کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر رہ سکتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا کہ ایک چادر میں کیوں لیٹ رہے ہو اور یہ کہاں ہوگا یہ حکومت کی طرف سے بنائے گے پروٹیکشن سینٹرز میں ہوگا حکومت کی طرف سے بنائے گے سیف سینٹرز میں ہوگا جن کو دار الامان اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گا یہ ابلگیشن ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ کے اوپر لازم ہے کہ اس کے لیے بجٹ اناؤنس کرے اور اس کے لیے ان کو حقوق دے اس طرح کے لوگوں کو اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا یہ لکھا ہے اس میں یہ کلاوز نمبر سکس اے ہے پیج نمبر بھی سن لیں ٹو سیونٹی سیون آف گزیٹ آف پاکستان یہ لاب بنا ہوا ہے اس کی سکس بی کہ اسٹیبلش ابھی بلکہ یہ رہتا ہے سکس اے کا پارٹ بھی رہتا ہے کہ ان ایڈیشن تو پروائیڈنگ میڈیکل فیسیلٹیز سیکالوجیکل کیر کونسلنگ ایڈلٹ ایڈوکیشن تو دہ ٹرانس جنڈر پرسن نہ صرف یہ کہ ان کے لیے ریہیبیلیٹیشن سینٹرز بنائے جائیں گے ان کے لیے پروٹیکشن سینٹرز بنائے جائیں گے سیف ہاؤسز بنائے جائیں گے بلکہ ان کو میڈیکل فیسیلٹیز بھی دی جائیں گی اور میڈیکل فیسیلٹیز کیا دی جائیں گی یہ سنیں آپ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر آپ نے یہ ملک بنایا تھا مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کر آئے تھے کہ میرے اور آپ کے بچے یہاں پر سیف رہیں گے یہاں پر ہم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ بابا ایک قوم نے فرما دیا تھا کہ یہ اسلام کی تجربہ گا ہوگی موڈرن دنیا میں ہم اسلام نافذ کریں گے یہاں پر یہاں پر شریعت نافذ ہوگی اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں میرے اور آپ کے منتخب نمائندے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں جن سے آپ امیدیں لگاتے ہیں وہ قانون جا کر کیا پاس کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی بولنے والا اس کے نیگٹیو بھی اس کے اگینسٹ ووٹ دینے والا کوئی ایک نہیں تھا وہاں پہ یہ کیا ہے سن لیں کیا میڈیکل فیسلیٹیز انہیں ملیں گی یہ اب آپ سنیں اور سر دھنیں کہ ٹرانس جنڈر پرسنز کون ہوتے ہیں ایونک دوبارہ سے ڈیفینیشن سنیں چپٹر ون کلاوز نمبر ٹو این کہ ٹرانس جنڈر پرسنز میں کون آتا ہے ایونک اسائنڈ میل ایٹ برث بٹ انڈرگوز جنیٹل ایکسیسیین اور کاسٹریشن کہ وہ مرد جو اپنا آپریشن کرا کر عورت بن گیا ہے وہ کیا ہے ٹرانس جنڈر اور جب یہ کورٹ میں جائے گا تو جو وکیل ہے وہ جرا کر سکتا ہے اور یوں کر سکتا ہے کہ یہاں پر یہ کلاوز مس ہے کہ وائس ورسہ ایمپلائیز ایز ویل یہاں پر صرف میل کا ذکر ہوا ہے تو عورت کا کیوں نہیں ہوا عورت بھی جو ایسی حرکت کر کے اپنے آپریشن کرا کر خود کو مرد بنوا لے یا عورت نہ رہے وہ بھی یونک ہوگا یعنی کہ اب اب سکس اے کے مطابق گورمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ میڈیکل فیسیلیٹیز پروائیڈ کرے اس طرح کے یونکس کو اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو کہ جو مرد سے عورت بن گئے ہیں یا عورت سے مرد بن گئے ہیں اور ایسے غلیز حرکتیں کر رہے ہیں گورمنٹ کا کام ہے انہیں میڈیکل فیسیلیٹیز دینا ان کی اس گھنونے جرم میں ان کو سرویسز پروائیڈ کرنا اور اس کی تشریح میں قوانین بھی بن سکتے ہیں کہ وہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر یہ کام کروا سکتے ہیں قوانین بن سکتے ہیں کہ ایسے بقاعدہ میڈیکل سینٹرز بنائے جائیں جہاں پر یہ کام ہو ویلکم ٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان سائیکولوجیکل کیئر اور اگر ایسی حرکت کرنے پر اس کو کوئی سائیکولوجیکلی سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے اس وہ دپریشن میں ظاہر ہے فطرت کے خلاف جائے گا یا جائے گی تو دپریشن میں تو جائے گا معاشرہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر سائیکولوجیکل کیئر بھی پروائیڈ کی جائے گی انہیں ریہیبیلیٹیشن سینٹرز ہوں گے جہاں پر انہیں سمجھایا جائے گا بھجایا جائے گا جہاں پر ان کی ورک شپ کی جائیں گی کہ یہ خباست کیسے آپ نے پھیلانی ہے بقاعدہ سیکولوجیکل سینٹرز بنایا جائیں گے جہاں پر آپ کا بچہ یا بچی جا سکتا ہے اور جا کر یونک بن سکتا ہے گے بن سکتا ہے لیسبین بن سکتا ہے یا سکتی ہے اور یہ قانون اس کو تمام تر سہولیات پروائیڈ کرے گا گورنٹ کی ابلیگیشن ہے ابلیگیشن کا ورڈ استعمال ہوا ہے فرض ہے گورنٹ کا کہ آپ کے بچہ اگر گے یا لیسبین ہو گیا ہے تو اس کو ہر طرح کی سپورٹ دیں یا اگر نہیں بھی ہوا تو یہ سینٹرز پھر استعمال ہوں گے کہ وہاں پر ریکروٹ کر کر کے بچوں اور بچیوں کو لے کر جائے جائے کانسلنگ اور ایڈلٹ ایڈوکیشن یہ اس طرح کے سینٹرز میں ان کی کانسلنگ بھی کریں گے اور ہاں اور پھر ان کے لیے بقاعدہ تعلیمی ادارے بھی بنایا جائیں گے ایڈلٹ ایڈوکیشن بھی ہوگی اچھا اب آ جاتے ہیں سکس بی اسٹیبلش سیپریٹ پریزنز جیل خانے بھی الگ بنایا جائیں گے ایسے لوگوں کے لیے خواجہ سرا کے لیے نہیں خواجہ سرا تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اس کا ان لوگوں کے لیے کہ جو گے اور لیسبین ہو چکے ہیں اپنی جنس تبدیل کر آکے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یہ تو جرم نہیں ہے نا یہ تو اب جرم نہیں رہا پچھلے پارٹ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس قانون نے پاکستان پینل کورٹ کی جو تین سو ستتر نمبر کلاوز ہے وہ کینسل کر دی اب یہ جرم ہی نہیں ہے گے اور لیسبین ہونا اب ایسی غلیز حرکت کرنا جرم ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں جس کو قانون جرم سمجھتا ہے اللہ اور اس کا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات نہیں یہ غلیز کاغذ کے ٹکڑے جس کو جرم سمجھتے ہیں وہ جرم اگر اس نے کیا تو پھر جیل الگ ہوں گی جہاں پر ان کو سہولیات ہوں گی آپ کو پتہ ہے جلو میں کیا کیا ہوتا ہے منشیات وہاں ملتی ہیں گندی حرکتیں وہاں پر ہوتی ہیں ہر طرح کا جرم وہاں پر ہوتا ہے وہاں پر جیل سینٹرز آپ کے ریہیبیلیٹیشن سینٹرز نہیں ہوتے موسٹلی جیل نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں اسی طرح ہے کہ وہ کرائم سینٹرز ہوتے ہیں اور یہ جیل جو بنائے جائیں گے وہ سیکس سینٹرز بھی بن جائیں گے کہ وہاں پر ہوں گئی گیز اور لیسپینز اور اگر وہ جیل نہیں بناتے تو وہاں پر سیپریٹ پریزنز اور سیپریٹ جیلز اور کنفائنمنٹ سینٹرز اس طرح کی چیزیں یعنی جیل میں بھی اگر نہیں ہے تو ان کے لئے علیدہ سیکشن ہونا چاہیے جہاں پر مکمل طور پر ان کو سہولیات مہیا کی جائیں اور کنفائنمنٹ سینٹر اگر کہیں پر ان کو ریٹینشن کرنا ہے حتیٰ کہ حوالات وغیرہ میں بھی رکھنا ہے تو ان کے لئے سیپریٹ جگہ ہوگی تاکہ ان کو اس طرح کی حرکتیں کرنے پر کوئی وہاں پر کوئی روک تھامنا وہ اندر وہاں پر بھی جا کر ازادی کے ساتھ یہ حرکتیں کر سکیں یہ نہ ہو نا کہ وہ جو اس طرح کے سائیکالوجیکلی منٹلی پیشنٹ لوگ نہیں ہیں اس طرح کے غلیظ لوگ نہیں ہیں کوئی ان سے غلطی اور جرم ہو گیا ہے کوئی قانون ٹوٹ گیا ہے کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان کے سیل میں آپ نے رکھ دیا تو ہو سکتا ہے مجرم ہو لیکن اس کی انسانی غیرت جاگ جائے اور وہ اس کو سمجھائے یا روکنے کی کوشش کرے اس کے گے اور لیسبین ہونے سے ہم جس پریس ہونے سے اس کو روکے تو اس کی ہرائیسمنٹ ہو جائے گی نا ہم جیل میں اور جو کنفائنمنٹ سینٹرز ہیں اور اس طرح کی جو ریٹینجن سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی تو نہیں نا اس کی ہرائیسمنٹ ہونے دینی اسلامی جمہوریت اب پاکستان ہے یہ اچھا اب سی پہ آجائیں institute mechanisms for the periodic sensitization and awareness of the public servants اب کیونکہ پاکستان میں اجازت ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے آپ کا بچہ یا بچی مرد ہے لڑکا ہے لیکن لڑکی بن چاہتی ہے بن چکی ہے اور لڑکی لڑکا بن چاہتی ہے بن چکی ہے تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ ایسے لڑکا ہے وہ لڑکیوں جیسی حرکتیں کر کر برکے میک اپ کر کے اور چیزیں کر کے بزار میں اور پبلک جگہوں پر جا رہا ہے تو آپ دیکھیں نا پولیس ہوتی ہے آپ کو مسلمان ہیں ان کو بھی کبھی غیرت آسکتی ان کو سمجھ آسکتی کہ ہرکتیں ٹھیک نہیں لڑکی لڑکی کے ساتھ اور جو لڑکا ہے لڑکے کے ساتھ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کوئی پکڑ کے لا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور بات بھی سن لیں کہ نکاح کے بغیر لڑکی لڑکے کا تعلق بھی اس قانون کے تحت جائز ہو گیا ہے یہ بات نوٹ کریں سب لوگ یہ آپ نے سوچ ہے کہ نکاح کے بغیر لڑکی لڑکے کا تعلق اس قانون کے تحت جائز ہو گیا ہے جیسے ہم نے آپ کو پارٹ ٹو میں بتایا تھا کیسے بلا اب ایک لڑکا ہے اس نے اپنے شناختی کارٹ پر لڑکی لکھوا لیا ہے اور وہ جا کر لڑکیوں کے ساتھ پھرتا ہے باہوں میں باہیں ڈالتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ ہوتل کے کمرے میں رہتا ہے بغیر نکاح نامے کے کسی لڑکی کے ساتھ وہ کمرہ لے لیتا کرائے پہ گھر لے لیتا کرائے پہ یا وہ لڑکا ہے اور لڑکیاں لاتا ہے رات گزارنے کے لیے تو کوئی کانون اس کو نہیں روک سکتا کیونکہ وہ شناختی کارٹ دکھا دے گا کہہ دے گا میں تو ہوں ہی لڑکی کیا کیا خباستے ہیں اس کے اندر کیا کیا میں آپ کو بتاؤں نہ صرف گے اور لیسپین بلکہ آپ کے شادی کا قانون بھی ختم ہو چکا ہے لڑکی لڑکا بغیر نکاح کے جو مرضی کرتے پھریں اور اگر ان کا بچہ یا بچی ہو جاتا ہے کوئی حرام اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بڑی آسانی سے ڈس آن کر دے گا وہ کہے گا میں تو ہوں ہی نہیں لڑکا چاہے آپ ڈی این اے ٹیسٹ لی ہیں مجھے قانون سہولت پروائیڈ کر رہا ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھر ہرامی بچے پیدا کروں حرام کاریاں کروں قانون مجھے کہتا ہے کہ مجھے مکمل ازادی ہے یہ خالی گیز اور لیسبین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ نکاح کے قانون کو ختم کرنے والا قانون ہے اچھا جی تو جب یہ حرکتیں اگر کوئی کر رہے تو آگے دیکھیں کہ تمام سرکاری اداروں میں ورکشاپ کروائی جائیں گی سمجھایا بجائے جائے گا ان کو بتایا جائے گا چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ ڈی سی آفیس ہے چاہے وہ سرکاری ہسپتال ہیں سرکاری سکول ہیں کالجز ہیں کوئی بھی کلیریکل سٹاف ہے ان کے لیے ورکشاپ کروائی جائیں گی ان کو سمجھایا بجائے جائے گا کہ دیکھیں جی یہ تو دیکھیں نا موڈرن ہو گئے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے ایسے لوگوں کا کہ اگر کوئی لڑکا ہے وہ لڑکی لکھوایا ہے اس نے اور وہ دوسری لڑکی کے ساتھ پھر رہا بغیر انہ کا نامے کہ وہ اکٹھے کالج آتے ہیں یونیورسٹی آتے ہیں کلاس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں باؤں میں باؤں ڈال کے پھرتے ہیں آپ نے انہیں نہیں رکنا کیونکہ اس کے شناختی کارٹ پر لکھا ہے کہ وہ لڑکی ہے چاہے وہ آپ کو مرد دکھے آپ انہیں نہیں رک سکتے اسی طرح اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتی ہوئی پائی گئی اور لڑکا لڑکے کے ساتھ کوئی حرکت کرتے ہوئے پایا گیا تو پاکستان پینل کوڈ 377 کینسل ہو چکا ہے اب اس کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آور رائیڈنگ ایکٹ ہے باقی سارے کینسل ہیں تو یہ سب کیا کرنا ہے یہ اسلام آباد پولیس کو سمجھانا ہے پنجاب پولیس کو سمجھانا ہے سین پولیس کو سمجھانا ہے ملوچستان پولیس کو سمجھانا ہے کے پی پولیس کو سمجھانا ہے اور ان کے مائن بیل کرنے ہے کہ آپ دیکھیں اب ہم موڈرن ہوگئے ہیں اب آپ نے ایسی ویسی کسی چیز میں آپ نے یہ بھول جانا ہے کہ 377 بھی ہے کوئی کوئی زنا والی کلوزز بھی ہیں ہمارے اس کے اندر وہ سب کینسل تصور کی جائیں گے زنا والی کلوزز اور یہ جو ہمجن پرستی والی کلوزز ہیں یہ سب کینسل اب رول کرے گا تو یہ لاؤ رول کرے گا کہ اب آپ مدر پدر ازاد ہیں کہ جو مرضی کرتے پھر اچھا اب یہ پھر انہوں نے پورا سارا بتایا ہو ہے کہ یہ پولیس اور یہ اس طرح کے رینجرز فوج اس طرح کے ادارے جو ہسپٹلز ہیں میڈیکل کالجز ہیں یونیورسٹی ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں وہاں پر بھی جتنے آفیسرز ہیں اور جتنا سرکاری سٹاف ہے سب کے سب کو یہ سمجھایا بجائے جائے گا ان کی ذہن سازی کی جائے گی کہ ایسے لوگوں کو آپ نے تحفظ پروائیڈ کرنا ہے ان کے ساتھ پورا پورا تعاون کرنے اچھا جی اب آ جائیں جی ان کے لیے وکیشنل ٹرننگ سینٹرز الگ ہوں گے ان کو تمام تر ان کے لیے جو جاب ہیں اگر سوسائٹی نے ان کو بائیکارٹ کیا واہ ہے پیرنٹس کی طرف سے انہیں سپورٹ نہیں مل رہی اور سوسائٹی ان کو نہیں کر رہی تو ان کے لیے سپورٹ لائیولی کو دی جائے گی اور انکریج ٹرانس جنڈر پرسن سٹارٹ سمال بزنس بائی پروائی انسینٹیوز ایزی لان سکیم ان گرانٹس پر کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے ہر طرح کی سہولت ان کو مہیا کی جائے گیز کو لیس بیان کو اور نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے کو یہ جو ہے نا ہر طرح کے میئر لیا جائیں گے اور اس کی بیس کے اوپر لاز بنائے جائیں گے اور یہ کام دیکھیں یہ قانون پاس کیا نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے میجر لی طور پر اور پیٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے اسمبلی میں لیکن اور یہ جی یو آئی کے لوگ بھی غالباً موجود تھے اس کے اوپر ہم تفصیلاً بات کریں گے لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کی بیس کے اوپر جو ایکشنز لیے ہیں وہ پیٹی آئی کی گورنمنٹ نے لیے ہیں اور اگر کسی نے پروپرلی کھڑے ہو کر اپوز کیا ہے تو وہ شیری مزاری نے کیا ہے اس کو جو سینیٹر مشتاق احمد نے امنمنٹ سبمیٹ کرائی تھی اس کے خلاف اس کے خلاف اس امنمنٹ کے خلاف شیری مزاری نے بہت سالیڈ سٹینڈ لیا ہے اور شی واز پریزنٹنگ پی ٹی آئی اوفیشلی علی محمد خان صاحب آپ کو ہم اگلی دفعہ کلپ میں دکھائیں گے جب ہم اس پہ آئیں گے علی محمد خان بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان لوگوں نے پرپرلی اس کو سپورٹ کیا ہے پی ٹی آئی کا یہ اوفیشل سٹینس ہے اس ایکٹ کے حق میں اور باقی تو آپ کو پتا ہے پی پرز پارٹی اور نو لیگ انہوں نے تو کرایا یہ پاس تو خیر ہم اس میں نام نہ لیں گے اور بتائیں گے کہ کس کس نے اس غلازت میں اپنا حصہ ڈالا ہے نو لیگ کی حکومت تھی اور ابھی بھی اس کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے فیڈل شریعت کورٹ میں پی پی بی اچھا جی اب ہم اس کے چپٹر فائف پہ آتے ہیں چپٹر فائف انشاءاللہ ہم اس کا ڈسکس کرتے ہیں اگلے پارٹ میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں جتنے دوست اعباب ہیں سب کو سمجھائیں اور ان تک پہنچائیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے یہ ہر ایک کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم بن جائیں اور قوم اللوت کی طرح ہمارے اوپر بھی اللہ نہ کرے کہ پتھروں کی بارش ہو جائے ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ فائم میں